مو آپ کو کہتی ہے السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ حضرت اللہ نے زندگی میں یہ موقع دیتا ہے موقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور نبی کریم اس مہینے کی بہت قدر کرتے تھے بلکہ اکثر روزے رکھتے تھے ان کو توفیق ہو تو کوشش کریں کہ پورے روزے شاہبان کے رکھیں یا کوئی رہ جائے تو کوئی بات نہیں دیکھیں کوشش کریں کیونکہ نبی کریم اس چیز کو بہت پسند کرتے تھے جو نبی کریم چیز کو پسند کریں اس کو پسند کرنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ روزے بہت ترکھے ہیں یہ شعبان شریف کے ہے تو زندگی انسان کو گھڑی گھڑی نہیں ملتی ہے تو یہ فائدہ اٹھائیں کہ خدا تعالی نے روزے کی اتنی اہمیت رکھی ہے اس کے مفہوم مختلف ہیں ایک مفہوم خدا نے روزے کا جو خجر دیتا ہے اور روزے روزوں میں فرق ہوتا ہے جو یہ تہوار میں ایسے آتے ہیں جس کے علاوہ ہوتے ہیں فرق ہوتا ہے بہت ہوتا ہے تو روزوں کے متعلقے بھی ہے اللہ تعالی کا حدیث کا مفہوم ہے جو روزے رکھتے ہیں اس کا نہیں بتا تو کیا ملے گا اس میں یہ مفہوم بتا ہے میں خود اس کو ملوں گا یہ کتنی بڑی چیزیں نعمت ہیں زندگی انسان کے ہاتھ میں گھڑی گھڑی آتی ہے اور پھر ہمیشہ کے لیے تم کو اس کی سعادت اور خدا تعالی کی رضا نبی کی رضا نصیب ہوگی تو یہ کوشش کریں ہر روزے سے کوئی نقصان کا نقصان نہیں ہوتا تھوڑی دیر کا صبر فائدے ہمیشہ کے لیے تو کوشش کریں دل سے کہ آپ روزے پورے رکھیں کوئی رہ جائے تو وہ دور بات ہے لیکن آقا جی نے اس جیس کو بہت پسند کیا خود رکھتے تھے ان کے وقت میں اتنی صحبتیں نہیں تھی یا تھنڈے پانی یا ایسییں یا خوراکیں نہیں تھی یا خجور مل جاتی تھی یا یہ مل جاتا تھا وہ بھی نہیں ملتی تھی تو جو ان کے حالات زمانے میں تھے آپ کو سب کو پتا ہے اس میں بھی وہ اس میں کوشش کرتے تھے رکھتے تھے اب آپ کے وقت میں ایسی سہولتیں آ گئی ہیں کہ اتنی مشکل نہیں ہے صحیح ہے نہیں صحیح تو کوشش کریں یہ روزے رکھیں پھر رمضان شریف آئے گا اس میں بھی اللہ کرم کرے گا بائی گرے رکھیں اپنی مشکل نہیں ہے